اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم کیمسٹری یونٹ نمبر ون سٹیشیومیٹری کے جو نمیریکل کوئسٹنز ہیں ایکسرسائز کے اندر وہ ہی آگے ہم کانٹینیو کریں گے اور ایکسرسائز کوئسٹن کے اندر کوئسٹن نمبر فور اور کوئسٹن نمبر فائف جو ہم نے آج جو ہے وہ سول کرنے ہیں جو نمیریکل ہیں کیونکہ جو نمیریکل نمبر فور ہے وہ تو very easy ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ easily solve کر سکتے ہیں just one formula جو ہے وہ apply کرتے ہوئے but جو numerical number جو ہے وہ five ہے یہ بہت ہی conceptual numerical ہے کیونکہ اس کے اندر direct آپ کے پاس جو ہے وہ calculation سے answer جو ہے وہ value نہیں آئے گی آپ نے جتنی بھی stoichiometry کے اندر جتنے سارے complete آپ نے جو ہے وہ formulas پڑے ہیں کس طرح سے آپ mall سے maze کو convert کریں گے اور آپ جو ہے وہ maze سے mall کو convert کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس small سے یا maze سے آپ کس طرح volume جو ہے وہ find out کرتے ہیں تو یہ آج کے جو ہمارے پاس numerical ہیں وہ exercise numerical question question number four and question number five یہ ہم آج جو ہے وہ solve کریں گے اور board کے exam کے اندر numerical question اتنے important ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو mathematical portion ہوتا ہے اس کے اندر یہ آتے ہیں numerical question کیوں کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا formula apply کرتے ہوئے اپنے answer کو جو ہے وہ accurately prove کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ اس کا numerical answer یہ آیا ہے اگر آپ جو ہے اس کو 100% جو ہے وہ steps کے ساتھ accurate answer جو ہے وہ آپ لے آتے ہیں تو آپ کو full marks ملیں اور بغیر کسی marks cutting کے جو ہے وہ آپ اپنے paper کے اندر جو ہے وہ complete out of complete جو ہے وہ marks achieve کر سکتے ہیں اس طرح میٹس کے اندر جو ہے وہ hundred out of hundred marks کو achieve کرتے ہیں اسی طرح جو chemistry کے اندر numerical question ہیں اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ numerical short question کے parts کے اندر بھی آتے ہیں three سے four numericals and جو section c ہوتا ہے آپ اس کے اندر بھی جو long question ہوتے ہیں آپ نے جو solve کرنے ہوتے ہیں ان کا جو part ہوتا ہے part b اور part c اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ numerical three questions جو ہیں وہ numerical تک وہ لازمی آتے ہیں تو numericals کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اپنی strong grip بنانی ہے صرف اور صرف جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ conceptually solve کر سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ اپنے board exam کے اندر ان کو جو ہے وہ best method سے write کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ v-tution کو subscribe کر لیں اور v-tution کے اوپر اپنے experience and best tutors کے ساتھ جو ہے وہ chemistry and solve chemistry numerical question and every lecture جو ہے وہ آپ topic آسانی سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے v-tution کو subscribe کرنا ہے تاکہ ہر آنے والا video lecture آپ کو جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی طرف hundred percent جو ہے وہ لے کر جا سکے تو student numerical question ہے میرے پاس number four that is one point six gram of a sample of gas کہ occupy a volume of one point twelve decimeter cube at s-t-p student اب student سب سے پہلا آپ نے جو کام کرنا ہے numerical question کے اندر تو question کے اندر جو values given ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان کی جو unit سے ان کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے کیونکہ جو unit ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس جو magnitude ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی numerical یا problem کے اندر بہت ہی important part ہوتی ہیں آپ نے جو unit ہیں ان کو اچھی طرح سے اگر use کرنا سیکھ لیا تو آپ numerical کو آسانی سے اس کے according formula کو apply کرتے ہوئے solve کر سکتا ہے یہ بہت ہی best method اور best trick ہوتی ہے کسی بھی numerical question کو solve کرنے کے لیے آپ نے ان کی units کو دیکھنا ہوگا اب کیونکہ جو unit ہے یہاں پر وہ سب سے پہلے 1.6 کے ساتھ gram unit given student it means کہ آپ نے جو stresiometry کے اندر formula پڑا وہ gram mass والا formula ہوگا 1.6 gram of a sample of gas sample کا مطلب ہے جو آپ نے as a reactant لیا ہوگا guess occupy a volume of 1.12 decimeter cube اور decimeter cube student اب اگر یہاں آپ second unit کو دیکھتے ہیں جو value given میں ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ 1.12 کے ساتھ decimeter cube آیا ہے student it means کہ question کے اندر ایک ہمیں mass given ہے اس کا meaning یہ ہوا کہ ہمارا جو reactant ہے وہ ہمارے پاس solid state کے اندر ہوگا اور جو ہمارے پاس جو دوسری ہے reactant وہ مرپس وہ ہمارے پاس gaseous form کے اندر ہے کیونکہ unit جو ہے وہ مرپس decimeter cube ہے اور اس نے خودی question کے اندر جو وہ volume کے بارے میں ہمیں بتایا ہے at stp stp کا مطلب ہے standard temperature and pressure as you know standard temperature and pressure student student آپ کو یہاں جو ہے وہ پھر سے آپ کے knowledge کو recall کرتا ہوں کہ stp mean جو ہے وہ مرپس standard temperature ہوتا ہے کیونکہ ہم کسی بھی gas کو study کرتے ہیں تو اس کے لیے condition ہم standard رکھیں اس کا volume جو ہے وہ 22.4 آئے گا جو ہمارے پاس fixed ہوتا ہے اور اسی law کو اسی value کو ہم جو ہے وہ question کے اندر use بھی کریں گے although کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ value 22.4 جو ہے وہ question کے اندر given نہیں ہے اب student کہتا ہے determine the molar mass of a substance تو given data کے بعد ہم جاتے ہیں determine the molar mass of a substance بین ہم نے جو find out کرنا ہے وہ ہم نے molar mass calculate کرنا ہے کسی بھی substance کا تو student molar mass ہم کہتے ہیں کہ sum of atomic masses of all the atoms present in a molecule کسی بھی substance یا molecule کے اندر جتنے بھی atoms ہوتے ہیں ان سب کا جو mass ہوتا ہے اس کو جب ہم sum up کر لیں تو اس sum کا جو answer ہوتا ہے جو value ہوتی ہے اسے ہم molar mass کہتے ہیں student اب student answer میں نے اس کا جو ہے وہ question کے اندر write کیا ہے کیونکہ آپ کے book کے اندر بھی answer جو ہے وہ numerical question کے اندر لکھا ہوتا ہے کیوں لکھا ہوتا ہے student reason اس کی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اس numerical کو solve کریں تو آپ کا answer جو ہے وہ exact یہی آنا چاہیے جو book کے اندر جو ہے وہ given میں ہے اگر آپ کا answer یہ نہیں آتا تو student it means کہ آپ numerical میں کہیں کوئی mistake یہ student تو اگر student آپ اپنے experienced and expert tutor سے chemistry پڑھ رہے study کر رہے ہیں تو admin آپ کا جو answer ہوگا اور آپ کے tutor کا جو answer آئے گا numerical question کا وہ hundred percent accurate آنا چاہیے student تو چلتے ہیں ہم اس کو student proof کرتے ہیں کہ ہمارا یہی answer 32 gram per mole جو ہے وہ ہمارے پاس calculate ہوگا یا نہیں ہوگا student تو let given data ہمارے پاس ہے student کہ ہمارے پاس جو ہے وہ mole equal ہیں mass divided by molar mass کے student اب جو ہم solve کریں گے اس numerical کے اندر وہ سب سے پہلے ہم جو ہے اس کا given data write کرتے ہیں اب جو given data ہوگا وہ ہم کس طرح سے write کریں گے یہ already میں نے آپ کو student numerical question کے اندر بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کس طرح سے solve کریں گے تو given data جو ہے وہ ہمارے پاس ہم لکھ سکتے ہیں given data that is mass of sample mass of sample mass equal to 1.6 gram یہ ہمارے پاس mass اب student جو ہمارے پاس molar mass substance کا اس کو ہم یہاں directly calculate نہیں کر سکتے student اب یہاں molar mass کو directly اس لیے نہیں calculate کر سکتے student کیونکہ جو molar mass ہے وہ ہم نے substance کا find out کرنا ہے لیکن ہمارے پاس given کے اندر mass in gram ہے student تو جب تک ہمیں number of moles نہیں معلوم ہو جاتے student تو ہم اپنی calculation کو جو ہے وہ apply نہیں کر سکتے کیوں اس کی reason یہ ہے student کیونکہ ہمارے پاس number of moles جو ہے وہ mass by molar mass کے equal ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو formula ہے وہ ہمارے پاس number of moles جو ہیں وہ n equal to mass divided by molar mass ہوتا ہے student اب number of moles student ہم جو ہے وہ find out کریں گے first اگر ہم number of moles کو calculate کر لیں تو ہم جو ہے وہ mass by molar mass سے ہم جو ہے وہ mass کو find out کر سکتے اگر student ہم جو ہے وہ mass کو find out کریں تو number of moles moles کے لیے ہم جو ہے وہ یہاں پر values کو put کرتے ہیں اور جو mass ہے وہ ہے one point six gram divided by molar mass student جو ہمارے پاس ہے substance کا وہ ہمارے پاس given نہیں ہے تو molar mass کے لیے ہم mole کے ساتھ جو ہے وہ multiply کرتے ہیں mass in gram تو number of moles کے لیے student ہم جو ہے وہ سب سے پہلے calculate کرتے ہیں اس volume سے number of moles کو اب اس volume سے ہم number of moles کو کیسے calculate کریں گے تو number of moles n equal to 1.12 divided by 22.4 اب جب student اس کو ہم divide کریں گے 1.12 کو 22.4 کی اوپر تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا answer آئے گا جو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ number of moles کی equal ہوگا یہ ہم calculator پہ solve کریں گے اور اسی کے ساتھ student number of moles جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے اب student mole ہمارے پاس کیونکہ calculate ہو چکے تو ہم اس سے molar mass کس طرح سے calculate کریں گے student ہمارے پاس جو molar mass ہوگا یہ equal ہوگا number of moles جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اور divided by mass in gram کیونکہ جو number of moles تھے وہ mass by molar mass تھے اور mass اور molar mass ایک دوسرے کو replace کر دیں گے فارمولے کے اندر اس لیے number of moles کے نیچے ہم divide کے اندر mass کو write کریں گے اب molar mass equal ہو جائے گا number of moles student جو ہم نے یہاں calculate کیے after dividing 1.12 divided by 22.4 اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ یہاں پر number of moles کو put کر لیں گے جو کہ ہمارے پاس n آئے تھے یہاں پر یہ والے question mark یہ ہمارے پاس یہاں پر put ہوں گے اور اس کے نیچے ہم جو ہے وہ mass کو جو ہے وہ write کریں گے جو کہ ہمارے پاس question کے اندر given ہے date is 1.6 gram تو یہاں اگر ہم 1.6 gram کو write کریں گے تو ہم جو ہے وہ n کو divide کر کے جو mole یہاں find out ہوئے تھے وہ mole by mass 1.6 gram اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ molar mass آ جائے گا اور molar mass کی جو unit ہوتی student وہ gram پر mole ہوتی student اب یہاں اس کی unit پر بات کریں student کہ یہ value تو divide ہونے سے آ جائے گی اور یہ gram پر mole کیسے آئے گا student تو gram student unit ہوتی ہے mass کی اور ہمارے پاس student کیونکہ یہ number of moles ہیں اور یہ مار پاس mass ہے اس طرح سے student ہم جو ہے وہ gram پر mole لاسکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس formula number of moles جو ہیں وہ mass divided by molar mass ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جب molar mass جائے گا اس number of moles کی جگہ اور number of moles آئیں گے molar mass کی جگہ بار تو student یہاں پر پھر ہم جو ہے وہ اس mass کو بنا سکتے ہیں کہ number of جو molar mass ہوگا اس substance کا یہ ہمارے پاس ہوگا number of moles جو کہ ہمارے پاس n ہوں گے اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس اوپر جو value آئے گی وہ ہمارے پاس mass آ جائے گی اور denominator میں ہمارے پاس جو ہے وہ number of moles آ جائیں گے student اس طرح mass کی جو unit ہوتی ہے وہ gram ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس small ہوتی ہے اس کی unit mole is accounting unit اور اس کی جو unit ہے وہ mole ہی رہے گی تو ہمارے پاس student جو ہم نے value find کی تھی جو number of moles کی وہ ہم یہاں پر put کر لیں گے اور number of moles کو ہم کیسے calculate کریں گے student اس numerical کے اندر ہم نے molar mass calculate کرنا تھا یہ equal ہوگا 1.6 gram divided by یہ جو number of moles student n یہ ہم نے find کیے تھے جو number of moles تھے یہ والے n یہ ہم نے find out کیے تھے اس 1.12 کو ہم نے divide کیا تھا 22 by 4 تو number of moles student اگر ہم rough کے اندر find out کرتے ہیں تو number of moles equal to 1.12 divided by 22.4 تو number of moles کو جب ہم find out کریں گے ان کو divide کر گے student تو ہم یہاں پر put کریں گے اس کی جگہ پر یہ جو ہمارے پاس جو ہے وہ number of moles آئیں گے اس طرح سے ہم جو ہے وہ 1.64 divided by number of moles جو ہم نے یہاں سے find out کیے اس کو put کر کے ہم جو ہے وہ اپنا answer جو ہے وہ find out کریں گے that is our molar mass and unit of molar mass is gram per mole so student ہم نے numerical question number 4 کو بہت ہی easy method کے ساتھ solve کیا اب student چلتے ہیں ہم جو next ہمارا numerical question ہے اسی exercise ہمیٹری کا that is numerical question number 5 جو ہمارے پاس numerical number 5 اب student اس کے اندر جیسا کہ silver sulfide ag2s is the chemical formula of silver sulfide ag ہمارے پاس silver ہے جسے ہم چاندی کہتے ہیں and sulfur ہمارے پاس s ہے to ag2s کی form کے اندر silver sulfide ہوتا ہے یہ ہمارا reactant ہے ag2s plus ہمارے پاس student scl hydrochloric acid ہمارا second reactant ہے یہ silver sulfide جو ہے یہ anti-microbial agent student anti-microbial agent کا مطلب یہ ہے کہ micro organism کو kill کرنے کے لئے use ہوتا ہے اس experiment کے اندر student 24.8 gram ag2s silver sulfide is reacted with excess of scl as given تو ہمارے پاس reaction یہ کہتا ہے کہ silver sulfide excess scl کے ساتھ اور یہ ہمیں جو ہے وہ scl جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس excess reaction ہے as shown in the question یہ ہمارے پاس question کے اندر ہی given ہے student تو یہاں سے ہمیں جو determine کرنا ہے limiting reaction what is limiting reaction یہ بہت ہی easy ہے student کس طرح سے کیونکہ اگر scl excess ہے تو student ag2s جو ہے وہ limiting reaction ہی ہوگا یہ بات understood اور آپ کو student معلوم ہے limiting reaction اور limiting reaction control the yield of the product اور the number of moles of product is controlled only by the limiting reaction اگر student آپ کو یہ بات معلوم نہیں یا اس پر آپ نے ویڈیو لیکچس ابھی تک نہیں دیکھیں تو آپ ویڈیوشن کے اوپر ہمارے پریویس ویڈیو لیکچس کو ضرور دیکھنے تاکہ آپ کے جو concept ہیں وہ limiting reaction excess reaction and how we can use percentage yield to calculate اور product yield mean theoretical practical yield کو use کرتے ہوئے ہم اپنی percentage yield کو کیسے solve کر سکتے ہیں بہت ہی detail کے ساتھ student previous lectures کے اندر آپ کے سامنے ویڈیو لیکچس آئے تھے وہ student جنہوں نے ابھی تک جو ہے وہ ہمیں subscribe نہیں کیا وہ وی ٹویشن کو subscribe کر کے ان لیکچرز کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں just one click کے اوپر اور اپنے knowledge کو جو ہے وہ accurate کر کے experience and expert tutor کے ساتھ جو ہے وہ اپنے marks کو best بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں next step کے طرف that is to AGCA اب student یہاں پر یہ ہمارے پاس silver chloride یا ہمارے پاس product form کے اندر ہے اور hydrogen sulfide H2S یہ بھی ہماری product ہے student اب اس کے second word میں یہی بات کہہ رہے calculate the mass of AGCL form کہ ہمارے پاس جو AGCL form ہوا ہے اس کی کتنے mass جو ہے وہ student H2S کے ساتھ ہمارا کوئی بھی link نہیں student first part کے اندر کیونکہ اس کے numerical question two parts ہیں part one کے اندر mass of AGCL form اس کو جو ہے وہ find out کر رہے اور اس کا part two اگر ہم دیکھیں تو part two کے اندر اس numerical کے volume of H2S produced at stp mean کہ ہمارے پاس جو gaseous state ہے اس کا volume calculate ہوگا student تو یہ ایک بات تو student آپ کو بار بار سمجھائی جاتی ہے اور آپ کا یہ concept clear کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بھی substance ہوگا spish ہوگی وہ solid ہوگی تو اس کا mass calculate ہوگا اور اگر ہمارے پاس جو ہے وہ liquid or gaseous state ہوگی تو اس کا volume measure ہوگا student تو یہاں یہ چیز جو ہے اس numerical question کے اندر approve ہو رہی ہے جیسا کہ میں نے start of the lecture بتایا تھا کہ ہمارے پاس کہ ہمارے پاس جو یہ numerical ہے اس numerical کے اندر ہم جتنے بھی formulas ہم نے stricometry والے study کیے وہ سارے apply ہو کر ہمیں جو ہے وہ اس کی best calculation دے گا اور اس numerical کو solve کرنے کے بعد اگر کوئی بھی numerical آپ کے جو ہے وہ question کے اندر آتا ہے paper کے اندر تو آپ کے لیے وہ جو ہے وہ کوئی بھی confusion پیدا نہیں کر سکتا بہت ہی easy ہوگا آپ کے لیے تو solve کرنا اگر آپ اس numerical کو اچھی کرنا سے solve کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں student تو ہمارے پاس first part کو ہم solve کرتے ہیں mess of ags seal form and part 2 that is volume of h2s produce at stp student answer student given ہے اس کے تاکہ ہم check کر سکیں گے ہمارا answer جو ہے وہ accurate آیا یا نہیں آیا student تو student اس کے اندر solution میں سب سے پہلے ہم part 1 کو solve کرتے ہیں that is part 1 تو part 1 کے اندر student ہمارا جو link ہے یہ ag2s یہ ہمارے پاس solid state ہے اور ہمارے پاس silver chloride agcl student یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ solid phase کے اندر solid state کے اندر جو ہے وہ present ہے student اب یہ ag2s solid ہے agcl solid ہے it means link student first ہمارے پاس ان کا آپس میں جو ہے وہ پائے جائے گا part 1 کے اندر ہم relation between silver sulfide and silver chloride کو study کریں گے so limiting reaction ہمیں known ہے and limiting reagent ہم اس سے calculate کر سکتے ہیں student کس طرح سے کہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس mass of agcl formed ہے اس کو ہم statiometry calculation لگاتے ہیں تو statiometry calculation یہ کہتی ہے کہ from abanus chemical equation one mole of silver sulfide produced approximately two mole of agcl silver chloride student اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ یہ balance equation کہتی ہے student one mole two mole produce but exact کتنے number of moles of silver sulfide agcl mole produce student اس کو ہم نے formula کو apply کرتا ہے solve کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے mole of ag2s کو calculate کرتے ہیں student اور mole کا formula جو student ہے وہ ہے mass divided by molar mass mass of the silver sulfide student given ہے question کے اندر date is 24.8 gram ag2s so gram student کیونکہ solid ہوتا ہے اور solid کے لئے use ہوتا ہے so it means question کے اندر mass given ہوگا so student یہاں سے آپ کو میں نے جو آپ کی جو trick ہے جو آپ کی جو numerical calculation اس کو اپنے side track کی طرف لے کر جائے گا وہ سب سے پہلی آپ کے پاس جو unit ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ اپنا formula apply کرنا ہوتا ہے تو mass ہمارے پاس ہوگا 24.8 gram divided by molar mass of ag2s and molar mass of ag2s is student ہمارے پاس silver کا جو mass ہے وہ 108 ہے as given in the question and plus ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ sulfur کریں گے but یہاں پر ہمارے پاس جو number of silver atom وہ 2 ہیں so 108 multiply by 2 plus plus 1 آئے گا student اس طرح سے ہم نے جو جو solve کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ mass mass ag cl form equal to mass equal ہوتا ہے student number of mole and multiply by کیونکہ number of mole equal ہوتے ہیں mass divided by molar mass کے تو ہمارے پاس mass equal ہو جائے گا number multiply by molar mass کے numerical ہم solve کر رہے ہیں تو فرولے کو ہم نے adjust کرنا ہوگا اب یہاں number of mole جو ہم نے find out کیے ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں 0.1 اور multiply by 2 کیونکہ ہم جو ہے وہ 2 mole of silver chloride کے لیے دیکھ رہے ہیں 1 mole agcl.1 ہیں تو 2 کے لیے ہم نے اس کو multiply کرنا ہے اور اس کو پھر further multiply کر دینا ہے ہم نے molar mass جو ہے وہ ہم calculate کریں گے silver chloride کا اور silver کا ہمارے پاس جو ہے وہ 108 gram per mole plus ہمارے پاس chlorine کا اگر ہم student isotopic average atom mass لیتے ہیں ہمیں یہاں question کے اندر given نہیں ہیں student but ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ average atom mass جو ہے وہ یا ہمارے پاس atomic mass ہوتے ہیں پرائیٹیبل کے اندر وہ کیا ہوتے ہیں یہ student آپ نے یاد کرنے ہیں یا آپ کے پاس اگر اس طرح سے یاد نہیں ہو پا رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ پھر پرائیٹیبل کا use کرنا ہے 108 plus یہاں پر ہم کریں گے chloride کا جو mass ہوتا ہے وہ 35.5 ہوتا ہے student جب ہم اس کو solve کرتے ہیں student تو ان کو solve کرنے سے جو ہمارا answer آئے گا وہ exact student 28.7 پرائیٹیبل کا فرق بھی نہیں آیا تو ہمارے پاس جیسا کہ question کے اندر یہاں پر 0.1 mole of h2s ہی پروڈیوس کریں گے student کیونکہ number of mole فارمولے سے number of mole جو ہے وہ find out ہوں گے وہ بھی exactly equal ہوں گے student اب mole ہمارے پاس calculate ہوگے h2s کے تو بہت easy student یہاں وولیم والا فارمولے لگے گا کیونکہ student part 2 کے اندر وولیم کا پوچھا گیا student تو آپ نے فارمولہ جو ہے وہ وولیم والا apply کرنا ہوگا as you know student ہمارے پاس وولیم جو ہے وہ at stp ہمارے پاس وولیم at stp equal ہو جائے گا number of mole n multiply by molar volume of student تو ہمارے پاس volume stp of h2s equal to number of mole جو کہ ہم نے solve کی ہیں 0.1 mole multiply by molar volume student کیونکہ ہمارے پاس جو gas ہے وہ stp پر ہے student stp کے اوپر جو molar volume ہوتا ہے وہ 22.4 ڈیسی میٹر کیوب ہوتا ہے 0.1 multiply by 22.4 کو جب ہم solve کریں گے student تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2.24 answer اور یہ ہی ہمارا جو ہے وہ exact answer ہے وہ ساتھ جو آپ نے unit کو use کرنا ہے volume کی unit وہ آپ نے ڈیسی میٹر کیوب کو use کرنا ہے so student answer is perfectly equal to 2.24 ڈیسی میٹر کیوب as given in the question تو student ہم نے اپنے دونوں answer جو ہیں وہ numerical کے دونوں parts کے accurately جو ہے وہ find out کی ہیں with no point جو ہے وہ error کے ساتھ تو student اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے numerical portion کو best سے best بنا سکتے ہیں صرف اور صرف only expert and experience tutor سے وی ٹویشن کے اوپر اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ وی ٹویشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہی وی ٹویشن کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سے پہلے والے لیکچرز بھی جو کہ very important لیکچرز تھے statiometry calculation کے اوپر اور آنے والے جو ویڈیو لیکچرز ہیں student very important ہونے جا رہے ہیں اور بہت ہی conceptual کی طرف جا رہے ہیں تاکہ آپ کے جو board کے جو exam اس کے اندر آپ کی جو preparation ہے وہ hundred out of hundred ہو گئے ہیں تو student آپ نے ہمیں جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ آپ نے جوائن کرنا ہے www وی ٹویشن ڈاٹ کوم کے اوپر اور اس کے ساتھ ہمیں وی ٹویشن کمیونٹی کے اوپر آپ ورسپ پہ جوائن کر سکتے ہیں facebook instagram انٹرک ٹوک پر بھی آپ نے ہمیں فالو کرنا ہے student thanks for watching ویڑیوشن موسیقی